موسیقی میں کھڑا باؤں شاہ فیسل ٹاؤن بلدیا کورنگی میں اور بلدیا کورنگی میں بھی کوڑے کرکٹ کا مسئلہ ہے وارڈرن سیوریچ بورٹ کے مسائل ہیں تجاوزات کے مسائل ہیں پتھارے ہیں آگے لوگوں نے دکانداروں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے لیے ادارے موجود ہیں بلدیا کورنگی ہے ڈپٹی کامیشنر ہے اسسٹنٹ کامیشنر ہیں سب موجود ہیں اور اسی طرح پورے کراچی کے اندر زلہ انتظامی بھی موجود ہیں بلدیاتی ادارے بھی موجود ہیں وارڈرن سیوریچ بورٹ پورے کراچی میں موجود ہیں لیکن لوگوں کے مسائل ختم ہوتے نہیں جا رہے تھے بڑھتے جا رہے ہیں جب یہ مسائل بڑھتے گئے پھر میں نے آپ کو کل بھی دکھایا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کامیشن جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 تھا اس کے تحت لوکل گورنمنٹ کامیشن بننا تھا لیکن ہماری سندھ حکومت بنائے ہوئے قوانین کوچ انگلیش میں تھے سمجھ نہیں سکے وہ رکھ کے بھول گئے اور جہاں اپنا مطلب ہوتا ہے تو قوانین یاد آیا تھے اور قوانین کی شقے بھی یاد ہوتی ہیں جب لوکل گورنمنٹ کامیشن نہیں ہوگا تو دیم مار ساڑھے چاری ہوگا اور کرپشن اروش پہ ہوگی پتھارے بھی لگیں گے اور اس کو اٹھانے کے لئے کام جو ذلہ انتظام یہ کہ سپرد کیا وائے آپ نے سندھ کورنمنٹ نے جو ذمہ داری دی ہوئی تھی اس پہ بھی عملان کام نہیں ہو رہا تھا نمائشی طور پہ اسیسنڈ کامیشن جاتا تھا دو ہتوڑے مارتا تھا دو چار کرسیاں اٹھاتا تھا جس سے لگی بھی ہوتی تھی لینڈ والوں کی اس کی چپس کی مشینیں اٹھا لی کسی کا میز اٹھا لیا کسی کے سوفے اٹھا لیے اور پھر وہ انڈر در ٹیبل ساری چیزیں ہو جاتی ہیں وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں واپس چلی جاتی ہیں انہی کے ہاتھوں میں کچھ دن کے لیے وہ سرکار کے پاس آمانتاً رکھی ہوتی ہے اس میں سے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کپڑے وپڑے لے کے آتے ہیں بچوں کے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں پنجرے لائے تھے اس میں سے دو تین پنجرے لوگ اٹھا گے لے گئے یہ سارے کھیل تباشی ہو رہے تھے اس کا نوٹس لیا قابل اعترام جھجیز میں اور وہ ایک نام چل رہا ہے اور وہ ہے وارڈر کمیشن سندھ حکومت ہو یا ہمارے بیرو کریڈز ہو ان سب کی حالت خراب ہے وارڈر کمیشن کے نام پر وارڈر کمیشن سے اور جب وارڈر کمیشن ہو اور اس کے اندر اس کا سربرا میرا قابل اعترام میرا نہیں پورے کراچی والوں سندھ کی دھرتی کا ہے لیکن میں ابھی کراچی کی بات کروں کراچی والوں کا محسن میرا چچ امیر مسلم اہانی صاحب امیر مسلم اہانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو طاقت صحت تندرستی دے انہوں نے مشن اٹھایا ان کو ذمہ داریاں دی گئیں تو وہ اب بلدیاتی اداروں کے کام بلدیاتی اداروں کے کام وارڈر کمیشن کر رہا ہے اس لئے کہ لوگل گورنمنٹ کمیشن فال نہیں ہوا بنا نہیں اگر بنتا تو وہ سیاسی ہوتا اور سیاسی ہوتا تو انتقامی ہوتا یعنی ساری چورن بکروتے رہا پھر وہ دوسرے کہتے ہیں یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہے کچھ کہتے ہیں یہ توپی ڈراما چلتا رہتا ہونا ہوانا کچھ نہیں تھا تو اب عدالتیں جو ہے وہ بلدیاتی نظام چلا رہی ہیں اور پھر سب سے بڑا عدالتوں نے جو اب میں کیا بولوں یار محورتن ان کے لئے تو نہیں بول سکتا لیکن جو بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے کروائے تھے اور اس کی ناراضگی کا اثر یہ تھا کہ پانچ اب تین محورلوں میں ہوئے تھے انیس نومبر کو پہلا محورلہ تھا دوہزار پندرہ میں اور دوہزار پندرہ ہی میں پانچ دسمبر کو آخری محورلہ تھا جو کراچی میں ہوا تھا اور اس کے بعد سولہ چھے ست اگس کو یا چھے ستمبر دوہزار سولہ کو آپ نے بلدیاتی اداروں کو کہا تھا آجو وہ بھی بہت ہنگامے آرہی کے بعد اور بلدیاتی مسائل جو ہے وہ آہستہ آہستہ سوران بڑھ رہے تھے اور وہ بڑھتے 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 وہ جو ہے ملوے کا ڈیر بن گیا کیسے زلزل آیا ہو اور کراچی میں وہ مسائل تھے رہ نام اللہ کا اور پھر جب میں نے کہا سیاست ہوتی ہے جو سیاست ہوتی ہے تو چورن بکتا ہے چورن تو بیچتا ہے چاہے وہ اب ایم کیوں کے تھے یہاں پہ زیادہ تر وہ سندھ گورنمنٹ پہ لاد رہے تھے سندھ گورنمنٹ والے جو ان پہ لاد رہے تھے ٹھیک ہے بیٹھ کے کوئی بات نہیں کرتا میں بار بار کہتا ہوں وصیم اختر صاحب کہتے ہیں کام نہیں کرنے دیتے ہم کو سندھ گورنمنٹ والے پیسے نہیں دیتے اختیارات نہیں دیتے سندھ گورنمنٹ کہتی ہم سارا مال دے رہے ان کو سارے پیسے دے رہے یہ کہاں لگا رہا ہے ان سے پوچھو دونوں بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کرتے دونوں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرو اور بتاؤ کراچی والوں کو کون پیسے دے رہا ہے کون نہیں دے رہا لیکن یہ تو سیاسی کھیل ہے خیل میرا مسئلہ نہیں ہے تو بلدیاتی داروک کے مسائل جو ہے ان کے اپنے مسائل تو ہیں ہی ہیں لیکن عوام کے مسائل بلدیاتی مسائل وہ اسرد تک بڑھ گئے تھے کہ وارٹر کمیشن کو کودنا پڑا کل رات کو جو رات گزری ہے اس میں میرے قابل احترام جج امیر مسلم حانی صاحب بلدیہ کورنگی پہنچ جاتے ہیں دکھاؤ ایڈیٹر صاحب رات کے شورٹ دکھاؤ بلدیہ امیر مسلم حانی صاحب وارٹر کمیشن کے سربارہ بلدیہ کورنگی پہنچ جاتے ہیں کیا جج کا کام ہے یعنی ایک سربارہ کا کمیشن کے سربارہ کام ہے کہ وہ گلی محلوک میں مارکٹوں میں شارعوں پر کھڑا ہو تصویر تو خیر تکلیف دے لیکن اب کیا کریں کہ جب اس طرح اگر لوگوں کو مسائل مسائل لوگوں کے حل ہو سکتے ہیں اور ادارہ حرکت میں آ سکتے ہیں اور لائے جا سکتا ہو ان کو تو یہ تصویر پھر اچھی ہوتی ہے اور اس میں تھے وزٹ کے اندر پھر چیئرمن بلدیہ کورنگی رضا بھی آگئے ڈیپٹی کمیشنر ہمارے بلدیہ کورنگی زلے کے عبدالواجی شیخ بھی آگئے سیشن کمیشنر تھے وارٹر بورڈ کے ایم ڈی خالد محمد شیخ تھے ان کے جو دیگر ڈی ایم ڈی وغیرہ تھے وہ تھے ادھر سے جو ہے وہ مسپل کمیشنر تھے جی ایم کھوکر بلدیہ کورنگی کے ڈیریکٹر سینڈیڈیشن تھے رفیق شیخ اور دیگر افسران جو تھے یہ بھی آئے ہوئے تھے ظاہر ہے جب ایک وغیرہ کمیشنر کا سربراہ اور قابل احترام جیج میرا کھڑا بہت ہی سارے تو کھڑے ہوں گے نا یہاں پہ تقریبا تقریبا ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے وزٹ کے دوران میں قابل احترام امیر مسلم حانی صاحب موسیل کرچی سینڈ کی بات نہیں کر رہا ہے میں تو کراچی کی بات کر رہا ہوں نا موسیل سینڈ ہے موسیل کرچی انہوں نے مسائل سننا شروع کیے کچھ پوچھا کچھ بتایا معلوماتیں حاصل کرتے رہے اور تھنڈی مشین تھنڈی عمارت میں بیٹھ کے ہیرنگ کر کے تین گھنٹے میں فارغ نہیں کرتے بلکہ گراؤنڈ پہ خود جب موجود ہو مورڈر کمیشن کا سر برا تو پھر ہیکی پیکی ہوئی نہیں سکتی جوازی نہیں بنتا یہاں پر امیر مسلم آنی قابل طرح جج نے چیئرمن بلدیا کورنگی سے پوچھا بھائی کیا مسائل ہے تو انہوں نے بتا ہے کہ صاحب انہوں نے پوچھا پانی آتا ہے انہوں نے نئی جی شاہ پیسل میں آدھے علاقوں میں آتا ہے تو باقی میں نہیں آتا ہے تو آتا ہے تو آلودہ آتا ہے لیکن جس موجود ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور لانڈی کورنگی ملیز دون ان کا بھی یہی حال ہے کہ الیکٹرک کا تو اپنا کارنامہ ہے لیکن یہ کہ یہ آبے کابا بگڑا ہوئے اور ایم ڈی خالد نموش شیق بھی وہاں موجود تھے ان سے پوچھا ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے یہ چیئرمن تو فرما رہے ہیں کہ پانی نہیں آتا تو آپ کیا کر رہا ہوں تو انہوں نے بتا ہے کہ صاحب ہم پوری کوئش کر رہے ہیں جو ہمارے پاس پانی ہے پانسو پچاس میلین گیلن پانی ہے اس میں سو ڈیٹسو گیلن تو لگیجز میں چلا جاتا ہے باقی جو پانی بچتا ہے وہ جو ہم لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں تو چیئرمن نے بتایا کہ صاحب بلدیا گورنگی کے نئے رضا نہیں کہ صاحب ہمارے علاقوں میں رہائشی علاقوں میں پانی اتنا نہیں آتا انڈسٹرل ایریے میں پانی جو بافر مقدار میں موجود ہے اس بات پر تھوڑا سا ہمارے امیر مسلم حانی صاحب بھی چوکے بات صحیح تھی کہ انڈسٹرل زون میں اگر پانی آ رہا ہے تو اس کے برابر میں رہائشی علاقہ ہے وہاں پانی کیوں نہیں آ رہا چیئرمن نے شاید یہ بھی کہا جو میری اطلاعات ہیں پتہ نہیں کہا نہیں کہا کہ صاحب میں تو خود بورنگ کے پانی سے آپ کیا کہتے ہیں ہشنان پتہ نہیں کہا نہ آتا ہوں بال جو ہے وہ منرل وارٹر سے دھوتا ہوں اس لئے کہ بال خراب ہو جائیں گے اس مارڈ ہے نا بال کو بچاتا ہے وہ اب چیئرے کو بورنگ کے پانی سے باقی جو ہے وہ پھر منرل وارٹر لاتا ہوگا بھائی چیز چالیس اربی کی بوتل سر اس سے دھوتا ہوگا مو اس سے دھوتا ہوگا تاکہ اوپر تو صحیح رہے کیونکہ بال خراب ہوتے ہیں بورنگ کے پانی سے میرے خواتین بچوں کو جا کے علاقوں میں دیکھو ان کا برا حال ہے بورنگ سے جو گزارہ کر رہے ہیں میرے خواتین بچے لانڈی کورنگی ملیر شاہ فیصل جنہ اسکوائر والے ہوں رفایام والے ہوں بلوک سائیوان چھے لانڈی والے ہوں سیکٹر والے ہوں کورنگی کے آئیریا ناصر کالون یہ سب سب کو بولنا ہوں سب کو کسی کو نہیں چھوڑا سارے علاقے والے یہ نہیں بولنا کہ میرا نام نہیں لیا تھا ہمارے علاقے کا پانی کا مسئلہ ہے ہمارے امیر مسلم آنی نے اس کو بھی نوٹس لیا سنا بات کو سنی اور خالد محمد شیخ نے بھی بتایا ڈیپٹی کمیشنر کو دیکھتے وہ عران رہ گیا کہ ینگ سا آدمی ہے کہ آپ ڈیپٹی کمیشنر ہیں گے نا جی واقعی ینگ مین ہے تو خیر اس کو بھی انہوں نے دیکھا ان سے بھی کچھ سوالات کی ہے کہ صاحب ان کے بارے میں بھی جاننے کی انہوں نے کوشش کی کہ صاحب وہ کتنی ایفرٹس لے سکتے ہوں گے ان میں کتنی انرجی ہے یہ ساری چیزیں امیر مسلم آنی صاحب جو ہیں وہ بڑی باریکی سے جو ہے کیونکہ وہ تھنڈی مشین سے باہر روڈوں پہ کھڑے ہوئے تھے شارہوں پہ کھڑے ہوئے مارکٹوں میں کھڑے ہوئے وہاں لوگوں سے بھی لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں علاقے کے لوگ بھی آ گئے اور وہ یقین حیران ہوں گے کہ یار ایک جج سپریم کورٹ کا اور ایک ورڈر کمیشن ورڈر کمیشن کا سربرا کیا ہمارے دربیان آ سکتا ہے ہاں آ سکتا ہے شالی کے دن شاہد آ رہے ہیں اور وہ اسی طرح آ سکتے تھے ایڈر صاحب یہ ساتھ میں فوٹی چلاتے رہنا یہ دکھاتے رہنا ہڑا ہڑا کے یہ ہمارے امیر مسلم آنی صاحب جس طرح بات جیت کر رہے ہیں دکھاتے رہنا ان ساری چیزوں کے بعد پھر یہ تیع ہوا اچھا امیر مسلم آنی صاحب نے چیئرمن سے بھی پوچھا تم کیا کرتے ہو یہ بتاؤ تو ورڈر بورڈ کی کہانی سنا رہتے تم اپنی بھی تو کہانی بتاؤں ہجے بلدیا کورنگی میں کوڑا جنرلیٹ ہوتا ہوگا نا وہ اٹھتا ہی نہیں اٹھتا تو چیئرمن تو ہمیں پتا تھا کہ وہ فراوانی سے بولتا ہے ہیکے پھیکی رکھتا نہیں ہے چیئرمن نے ان کو بتایا کہ صاحب بھی تین آزار سارے تین آزار ہماری جنرلیٹ ہوتا ہے کوڑا کرکٹ اور ہم ہزار بارہ سو پندرہ سو ٹرن اٹھا سکتے اتنی ہماری کیپیسٹی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ آٹھ دس سالوں میں مشینڈیاں سکرائپ ہوئی ہیں ہمارے پاس مشینڈیاں ویسے ہی کام ہیں اور اس کے واقعہ سندھ گورنمنٹ نے اس وقت تک کچھ نہیں دیا ہے اوزٹی ہمارے پاس جو آتی ہے وہ لمسم ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ پہ تنخواہوں سیلری پہ لیف انکیشمنٹ پہ بیواؤ یتیموں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے اس پر پھر فیول والے کو دیتے ہیں اس پر ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں کچھ پیسے بچتے ہیں بیس چوبیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ پیسے بچتے ہیں تو اس میں سے اس پچیس پرسنٹ میں سے بیس پرسنٹ جو ہے اٹھارہ پرسنٹ بیس پرسنٹ جو ہے وہ سیوریج کی لائنیا ہم ڈال لیں اس پر کور ہو جاتا ہے کچھ پیسے بچتے ہیں تو فیول والے کو دیتے ہیں تو ہم کھوڑا کرکٹ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس سچائی پہ اس حقیقت پہ یقیناً امیر مسلمانی نے سوچا ہوگا کچھ ضرور سوچا ہوگا امیر مسلمانی میرے قابلہ طرح جیج وارٹر کمیشن کے سربراہ نے ان کو کچھ ہدایتیں جاری کی اس ہدایتوں کا رد عمل ہم نے آج دیکھا آج دیکھا آج میں شاہ فیصل تاؤن آیا تو ڈیپٹی کمیشنر کورنگی عبدالواجی شیخ آسسنٹ کمیشنر بشیر اببہ سے اور امیران صاحب کوئی تھے امیران صاحب کوئی تھے یا نام کچھ اور ہے وہ بھی یہاں موجود تھے شاہ فیصل ٹاؤن میں پھر یہاں سے یہ لوگ سب نکلتے ہیں اور موسم گرم تھا اس گرم موسم میں یہ سارے سائبان نکلتے ہیں یہ تو اگر تھنڈی مجین میں تھے میں اپنی لینڈ کروزر میں تھا جہاں سے چاروں طرف سے ہوا آتی ہے تو موسم بھی گرم تھا وہ بھی آ رہا ہے لیکن ہوا بھی چل رہی تھی اور قدرت مہربان رہتی ہے یہ ٹھنڈی مجین میں تھا میں پیچھے پیچھے تھا تو یہ پہلے تو ناتا خان کی طرف گئے اپنا ایون ہسپتال کے پاس سے اور پھر ناتا خان پول کے نیچے ریلوے لائن کے ساتھ کچھ دیکھتے رہے پھر وہاں سے گاڑی واپس گھومائی یہ چلتے رہے اور پھر گھومتے 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 ڈپٹی کمیشنر وغیرہ جو تھے یہ ریلوے لائن کے ساتھ گرین ٹاؤن کے پاس جگہ تھی وہاں گھوز گئے اور وہ ریلوے کی زمین تھی وہاں سے کورا کرکٹ ساف کیا گیا تھا ہمارے یون کانسل میں خالے بارہ تھی شاید اسد صاحب تھے وہاں پہ وہ انہوں نے سالیڈ ویس کے ذریعے کورا کور ہٹایا بھی تھا وہاں سے مجھے یاد اچھی طرح وہ جگہ دیکھ رہے تھے تو یہاں ہمارے اسسٹنٹ کمیشنر بشیر عباسی صاحب ان کو جگہ بتا رہے تھے ڈی سی صاحب سن رہے تھے عبدالواجی شیخ صاحب چیرمن نیر عذابی ان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے ڈیکٹر سینیٹیشن رفیق شیخ بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے ڈیپٹی ڈیریکٹر شا فیصل ٹاؤن اسلم صاحب بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے وہ کچھ جسارت کر بھی رہے تھے بتانے کی لیکن میں بڑا حیران تھا میں حیران اور پریشان کیوں تھا یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا لیکن آپ دیکھ رہوں گے کہ اسسٹنٹ کمیشنر بشیر عباسی جو ہیں وہ ڈیپٹی کمیشنر کو چیرمن کو کچھ بتا رہے ہیں یہ جگہ ایسی ہے یہ جگہ ایسی ہے اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں گاربیج ٹرانسپر اسٹیشن جی ٹی ایس کے لیے جگہ جو کہ ہمارے سربراہ امیر مسلم آانی نے کہا تھا کہ آپ لوگ کوئی جگہ ڈھونڈیں گاربیج ٹرانسپر اسٹیشن کے لیے تاکہ کھولا کرکڑوان سے جام چھاکر ہو جائے اور موضوع جگہ دیکھئے گا اب یہ جگہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ لیکن افسوس خیر یہاں سے ہم نکلے یہاں سے بھی نکلے اور پھر وہ ملیر ہرڈ والی جو سروس روڈ ہے اس سے ہوتے ہوئے ہم جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پھر رکھے یہاں پہ اسسسٹنٹ کمیشنر ایک پلاٹ خالی تھا میں کہلے ایک ایک اڑکا ہوگا اس پہ بریفنگ دے رہے تھے ہمارے ڈپٹی کمیشنر کو لیکن چیئرمن وہاں کچھ بتانے چاہ رہے تھے لیکن میں اس پہ شڑکا کہایا کہ یار یہ اسسسٹنٹ کمیشنر اب میں آ رہا ہوں اسے پہ جو محران پریشان تھا کہ اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب بشیر عباسی صاحب بلدیاتی مسائل بلدیاتی جی ایسٹی کے بارے میں ڈپٹی کمیشنر اور چیئرمن کو لوکیشن بتا رہے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے ان کا ڈومینی نہیں ہے یہ کیوں بتا رہے ہیں ان کو نہیں بتانا چاہیے تھا ڈیریکٹر سیڈیڈیشن کو بولنا چاہیے تھا اس کو جگہ لوکیٹ کرنی چاہیے وہ بتائے اب اسسسٹنٹ کمیشنر بتائے گا تو وہ یہی جگہ بتائے گا یہاں پہ ایک اکڑ کا پلاٹ دیکھا آپ نے کہا جی ٹی ایسٹ بنا دیتے ہیں یہاں جی ٹی ایسٹ کیسے بنے گا یہاں برابر میں مسجد ہے سامنے سکول ہے گورنمنٹ کا سکول ہے پیچھے یعنی ایک طرف مسجد پیچھے سکول گورنمنٹ کا اور تیسرے ہاتھ پہ دائیں ہاتھ پہ آبادی مجھے بتاؤ کیسے بنے گا یہاں پہ گاربیج ٹیلیس ٹرانسپرل سٹیشن آبادی پہ بنتا ہی نہیں ہے میں ہزارا تھا میں نہیں کیا بات رہا ہے میں نے خیر یہاں پوچھا ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے بھائی کیا دیکھنے آؤ کیا ہے تو باجشیر صاحب کیا بتا رہے ہیں سنوائیے گا کل جو وزٹ پہ آئے تھے تو انہوں نے احکامہ جاری کیے عظیم پورا کا جو جی ٹی ایس تھا وہ ائر فورس والوں کے کہنے پہ ہم نے بند کیا ہے کیونکہ ان کی جو پلینز جو لینڈنگ اور ٹیکن آف ہوتی ہے اس میں کوئی ایشوز آ رہے تھے تو اس لئے ان کی ریکویسٹ پہ وہ ہم نے بند کیا ہے تو چیئرمنٹ صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ کل جو ہم سے آپ وزٹ کریں اور کوئی سوٹیبل جو ہم سے پلیس جو ہے آپ آئیڈنٹیفائی کریں اس سلسلے میں آج بھی یہ وزٹوں پہ نکلے ہوئے تھے اب شاہ فیصل میں تو کوئی اسی خاص جگہ مل نہیں رہی تو یہ جو جگہ نظر آئی ہے تو ان میں چیئرمنٹ صاحب نے ایڈنٹیفائی کریں کیا ہے کہ یہاں پہ ہم جو سے اپنا کچھرا کنڈی تھوڑا بڑا کر کے علاق مکین کی بھلے کے لیے وہ ہم بنائیں گے اس کے بعد میں نے بات کی چیئرمنٹ بلدیا کورنگی نئی رازہ سے کہ بھائی کیا ہے یار تو ان کی بھی سنیے شاہ فیصل کا جی ٹی ایس کا فائنل نہیں ہوا ہے بھی ہم دیکھی رہے جگہ اور شاہ فیصل کے لیے سب سے بہتر جو جی ٹی ایسے وہ عظیم پورا ہی ہے جہاں پہ کئی سالوں سے جو تھا وہ کچھرا ڈام ہوتا تھا اب یہ ڈسائیڈے بھی ہی ہم نے کیا ہے کہ ہم ہانی صاحب سے ہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہاں پہ صالیڈ ویسٹ منیجمنٹ جو ہے ان کے ذریعے ایک کورڈ جی ٹی ایس بنا دیا جائے کیونکہ اس کا ایک میری نالجج میں ایک ٹینڈر کوئی ہوا ہوا ہے جی ٹی ایس کے لیے لیکن اگر وہ کورڈ بنا دیا جائے گا تو پھر وہ جو ائر فورس کا اوبجیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا تو وہ شاہ فیصل کیونکہ دیکھیں پورا اربن علاقہ یہاں پہ کوئی زمین تو ہے نہیں ریونیو کی بھی کوئی زمین یہاں پہ نہیں ہے ساری عبادی بہت زیادہ عبادی یہاں پہ کوئی بھی گھر کوئی بھی مکین اپنے گھر کے سامنے کچھرا کنڈی بنانے کی اجازت ہی نہیں دیتا یہاں پر تو یہ بلکل گراؤن ریالیٹی تو یہ ہے کہ یہاں پہ اب چھوٹی چھوٹی کنڈیاں تو ہم بنا لیتے ہیں لیکن جو سارا کچھرا بڑا کچھرا ہے وہ سارا سرجانی ڈاؤن جاتا ہے اس کے لیے میں ایک بڑا ڈمپنگ پوائنٹ چاہی ہے وہ شاہ فیصل میں کہیں پر بھی نہیں ہے اس کی ویسے کچھرا پرابر طریقے سے اڑ بھی نہیں پاتا تو اب عظیم پورا بھی جا رہے ہیں یہاں سے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی جگہ اور پھر رانی صاحب کو ہم ریپورٹ بھی جمع کرائیں گے ریزی صاحب بھی میں بھی ہم سب لوگ کے وہاں پہ اس کو اگر سالیڈ ویسٹ ہماری مدد کرے تو کورڈ ایک جی ٹی ایت بنا دیا جائے کیونکہ اس میں ایک خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اگر بنا دیا جاتا ہے تو وہ مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں بن جائے گا بہت آج کل ٹیکنولوجی آئی بھی ہے اور اس کے ذریعے یہ شاہ فیصل کا مسئلہ کم اس کا محل ہو سکتا ہے باقی جو ہے جو دوسرے زون ہے ہمارے اس کی جی ٹی ایس کا بھی پرابلم ہے ملیر موڈل زون میں جی ٹی ایس ہمارے پاس نہیں ہے لانڈی کے اندر ہمارے پاس جی ٹی ایس تھی ہے کورنگی میں ایک جی ٹی ایس ہے اور اس کی زمین بھی سی بات کی لیکن وہ گرمی زیادہ تھی تو مقتصر سمجھ میں آئے تو سمجھ لینا پوری سنا دو میں وارڈل سیبریج بورڈ کا پوچھ رہا تھا کہ وہ بھی مسائل تھے امیر مسلمانی کے ساتھ تو کیا بتا رہے ٹوٹے میں درہ سنا دو مانی صاحب کے پاس ایم ڈی صاحب اور وارڈر بورڈ کے خود ہی وہ بندے پیش ہو جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹری وہ دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ ہمارا وہ نہیں انوالمنٹ بقائے یہ کہ جہاں پہ کوئی انڈیوڈیلز اگر شکیعتیں ہوتی ہیں تو ہم ان سے وہ کام کروا لیتے ہیں ہاں سیبریج کی وارڈر بورڈ کے متعلق جو بھی ہوتی ہیں سنا آپ نے پھر ہم یہاں سے نکلے چیرمن نے کہا آپ عظیم پورا جا رہے ہیں آپ ہمارے پیچھے آسکتے تو آجے یہ میں نے کہا بالکل آؤں گا پیچھے پیچھے ان کے پھر چلا یہ قافلہ گیا اور پھر جا کے رفی گارڈن کی طرف پتہ نہیں کونسا علاقہ ہے وہاں گھس گیا وہاں پہ اسسسٹنٹ کمیشنر پتہ نہیں کونسی جگہ ڈھونڈ رہے تھے خیر وہ ایک ریتی بجری والے جو شاہ پیسل کا نیا فلائی وور ملید پندرہ سے اتر رہے وہاں لے گئے وہاں ریتی بجری والے تو بیڑے ہوئے ہیں فن کارے ٹھیک ہے وہاں پہ اسسسٹنٹ کمیشنر پھر بتا رہے ہیں بڑی جگہ ہے جگہ واقعی نوڈ آؤٹ بڑی تھی بڑی جگہ تھی لیکن سامنے آبادی تھی پیچھے آبادی تھی اب جی ایسٹی بنتی ہے تو لوگ شور کرتے ہیں دس بین تو رکھنے نہیں دیتے کہ ہمارے کچھر گنٹی کیوں بنا رہو جی ایسٹی بنتی تو شور کرتے ہیں لیکن ریتی بجری بدبوبی آئے گی اور شور بھی ہوگا پھر یہاں پہ بھی یہ جگہ دیکھتے رہے ڈیپٹی کمیشنر شاید سمجھ رہے تھے بات کو نیر ازب ان کو بتا رہے تھے گا یار یہ جگہ اس قابل نہیں ہے یہاں بند سکے آبادی بھی ہے بیچ کے آبادی کے درمیان یہ بسلہ ہوگا اور شاہ فیصل ویسی ایسی آبادی ایک گھنگنچان آبادی یہاں کیسے بنے گا یہاں سے نکلے پھر پتہ نہیں کہاں لے گئے ہم کو دھول مٹی اچھاٹ اوہو شکل ہی بگڑ گئی ہماری تو بھائی یہ بال تو کنگی کر کر کے ہاتھ مار مار کے مجری نکالی ہے میں نے شکل پہچھانے قابل نہیں ہو رہی تھی یہ تو تھنڈی مشین والی گاڑی میں نکل گئے میں یہ حران تھا کہ اسسسٹنٹ کمیشنر کونسی جگہ دکھا رہا ہے آبادی کے درمیان پھر واپس آئے پھر دھول بٹی ملے گا ہم کو اور آخر میں جا کے پہنچے ہم عظیم پورا قبرستان یہاں پہ پہلے سے یہ گھر بی ٹرانسفر سٹیشن موجود تھا شاہ فیسل ٹاؤنگا یہاں پہ انہوں نے معاینہ کیا یہاں پہ بھی اسسسٹنٹ کمیشنر بتا رہے تھے ان کو چیئرمن بلدیا کورنگی نہیں ہے رضا اپنے عبدالوادی شیف صاحب کو کہ سارے یہ جگہ اسسٹیشنر ہے ہم امیر مسلمانی صاحب سے درخواست کریں گے عبادی سے دور ہے اور پھر ہم یہاں بڑے اصلا حال بنا کے تین چار اکڑ کا حال بنا کے اور یقیناً یہاں پر ڈمپر اندر آئے کوئی کچھرہ بھیگے لوڈر موجود ہو وہ دوسرے ڈمپر پر لوڈ کرے اور وہ یہاں سے چلا جائے چلا جائے اور کچھرہ رہے چار دیواری کے اندر اوپر چھت ہو تین منزل دو منزلہ ڈھائی منزلہ امارت بنی ہو تاکہ ہڈ بھی نہیں کرے لوڈر اٹھا ہے پورا بلٹ تو یہ پہل سٹیڈبل جگہ اور نہ محولیاتی آلودگی کی منسٹری چل لائے گی نہ لوگ چل لائیں گے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہونے گا بہترین جگہ تھی خیر بالہ لی اس کا فیصلہ امیر مسلمانی صاحب کریں گے اور اس کو کنونس کریں گے ڈیپٹی کامیشنر اور چیئرمن بلدیا کورنگی نیر رضا کہ کیسے ہوگا میں نے یہاں بات کی پھر چیئرمن بلدیا کورنگی نیر رضا سے یار یہ جگہ تو بہت مناسب دکھ رہی ہے ایک سا کیا ہوگا تو انہوں نے چیئرمن بلدیا کورنگی نیر رضا نے کیا بتایا سنیے گا ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے واجد بھائی بھی ابازی صاحب بھی ہیں اور یہی فائنل کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں جی ٹی ایس کے لیے اور جو ائر فورس کا جو ابجیکشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ یہاں پہ کورڈ جی ٹی ایس اگر بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اور شا فیصل میں ابھی آپ نے وزیٹ کیا ہے شا فیصل کافی حد تک اور جگہ کوئی بھی نہیں ہے جہاں پہ کچھرہ ہم ڈم کر سکیں تو یہ بہت ضروری ہے شا فیصل کی عوام کے لیے پبلک کے لیے کہ وہ کچھرہ جو پھیکتے ہیں اس کو ایک جگہ لاکے جمع کریں ہم اور پھر یہاں سے ہم لینڈ فیل لے کر جائیں تو اس سے بڑی جگہ اس سے بہتر جگہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے آپ نے خود وزیٹ بھی کیا ہے تو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے ہانی صاحب سے کہ سولیڈ ویسٹ منجمنٹ کے ذریعے یہاں پہ کورڈ ایک جدید جی ٹی ایس بنایا جائے جو شا فیصل کے لیے ہو تاکہ اس کا کچھرے کا شا فیصل کا مسئلہ کم اس کا محل ہو سکے جو آپ کے آبادی سے بہت دور ہے جو آبادی سے دور بھی بلکل ہیں اور لوگوں کو یہاں پہ کوئی اتراز بھی نہیں ہوگا یہاں پہ کچھرہ ڈپ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انکروشمنٹ کا جگہ آپ دیکھ رہے ہیں مولیات کی جو نہیں ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے نہیں اگر کورڈ جی ٹی ایس بنا دیتے ہیں تو پھر تو کسی کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا پھر تو کوئی نہیں ہوگا ایشو اور ہونے بھی کورڈ جی ٹی ایس ہی چاہیے سنا آپ نے بات صحیح ہے میں نے ان کو بتایا کہ صاحب دوزار بارہ میں تین گارویج سٹیشن لالا فضل زرمان ایڈیسٹر رہتے ہیں انہوں نے ڈیکلیئر کیے تھے کیمسی نے ایک شرافی گوڑ کا تھا ایک ملین ندیب ہے جو جمشیٹ ٹاؤن کا ہے وہ تھا اور ایک مہران ٹاؤن کا تھا غالباً یہ تین تھے اس کے پیسے پوچھو کائے ہیں اس میں بھی یہ تھا کہ بڑے حال سے بنیں گے سائنٹیفک طریقے سے ہوگا شرافی گوڑ میں آج تک یہ گیٹ نہیں لگی ملین ندیب ہے وہ بنایا گیا تھا تھوڑا سا جالہ والا لگا کے کیونکہ ائر فورس کو پرابلم ہوتی ہے عظیم پورا قبرستان کیونکہ ہمارے فائٹر تیارے بھی اترتے ہیں آگے ائر بیس ہے اور وہ بڑے والے سی تھارٹی دوسرے جہاز بھی آتے ہیں اور اس میں ہمارے قابلے طرح کچھ مہمان بھی آتے ہیں جو ان کو عزت سے لائے جاتا ہے ائر بیس پہ تو ان کے لئے پرابلم ہے اور یہ بہت جینئن پرابلم ہے کیونکہ ہمارا ایک پائلٹ جو ہے جہاز تو دس روپے کا آ جائے گا پائلٹ دس کروڑ روپے کا بنتا ہے اس مقابلے میں پائلٹ کہاں سے ہم لائیں گے ہم تو اس قابل ہی ہیں اس طرف جاتے پاک فوج میں پیسے تو منافق ہیں بولتے ہیں پاک فوج زندہ بار لیکن میرا پائلٹ بڑا قیمتی ہے جس سے دنیا ہلتی ہے دشمن کاپتے ہیں دیکھا تھا تیئیس مارچ کو یوں یوں ایف سولا کیسے کہہ رہے تھے وہ اسکارڈن لیڈر پیرا شوٹ سے کیسے اتر کے آ رہے تھے اتر کے زمین پر اتر رہے ہیں لوگ اس کے ساتھ جو فلیگ لے کے آ رہے تھے ان کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے ویسی رستے پر پکڑ رہے تھے لیکن وہ سپارٹ پر اتر رہے تھے مو کے بل نہیں گر رہے تھے دس بیس ہزار فٹ کی بلندی سے وہ تیارے کیسے گھوم رہے تھے ایف سولا یوں 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 یہ کامتے ہیں یہ ہمارے پائلٹ ہیں تو جہاز تو خریدہ جا سکتا ہے پائلٹ میرا کھاں سے لاؤ گے اس کو ائر فوس کہتی ہے چاہے وہ پی ایف مسرور بیس ہو یا یہ اومیران بیس کہ ہمارے جو ہے نا اس کو قابو میں کرو اس کو قابو میں کرو اپنے کڑے کرکڑ کو قابو میں کرو چینین پوزیشن ہے تو چینین پوزیشن میں یہی ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ اوپر حال بناؤ بڑے بڑے چھت دلی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھر اندر جائے اندر سے وہاں رہا ہے نہ چیلے ہوں گی نہ کوئے ہوں گے نہ کبوتا روں گے نہ نہ میں نہ ہوگی اندر اسے بیچ ہو پیدا گیری بھی اندر ہی ہوگی پتہ بھی نہیں چلے گا لیکن مجھے افسوس ہوا کہ اسسسٹنٹ کمیشنر بشیر عباسی بریفنگ دے رہا ہے جن کا کام یہ نہیں تھا جن کا کام تجاوزات کا خاتمہ ہے پتھارے جو لگے ہوئے یہ تو دفتر بند کر کے چلے جائیں گے پانچ بجے لیکن اس کے بعد روڑوں پر جو قبضہ ہو جاتا ہے اس کو ہٹانا کام ہے میزے جو لگ جاتی ہیں واشنگ مشینے باہر آ جاتی ہیں فلا چیزیں باہر آ جاتی ہیں خواتین بچکوچھا یہ کام ہے ان کا یہ کام نہیں تھا کہ گاربچ رانس پیرس بل دیا کورنگی کے ڈائریکٹس سر ایڈیشن کا کام تھا وہ بریفنگ دیتا اور ذل انتظامیہ اس جگہ پہ جہاں ہڑا لاتی وہ معاونت کرتی بارال ان کے یہ آپس میں دیسیجن کریں گے کیا طے ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم شاہ فیصل ٹاؤن سے ایک خبر دکھائیے کہ امیر مسلم مہانی قابل اعترام جج جو کہہ کے گئے تھے ان کے اوپر عمل درامہ شروع ہو چکے ہیں لانڈی کورنگی شاہ فیصل میں ملی زون میں گاربچ ٹرانس پر ٹرانس پر سٹیشن بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے آدھا برس اب بات کریں گے میئر کراچی وسی مقتر کے حوالے سے جنہیں نے بلدیا کورنگی کی یو سی کے چیئر پین وائس چیئر پین اور کانسلر سے ملاقات کی ایک مہامی میئر کراچی کی بلدیاتی نمائندوں سے دوسری ملاقات تھی میئر کراچی وسی مقتر نے بلدیا کورنگی کے چیئرمنوں وائس چیئرمنوں کانسلروں سے شاہ فیصل کے ناصر حسین شہید پارک میں ملاقات کی اس موقع پر چیئرمن بلدیا کورنگی نیر رضا وائس چیئرمن سید احمر علی بھی موجود تھے اس موقع پر جہاں بلدیاتی امور پر کھل کر تبہتلے خیال کیا جاتا رہا وہی میئر کراچی وسی مقتر بھی کچھ دلچسپ موٹ میں تھے اور بھولے کیا کیوں ہمیں ڈر آ رہے ہو بھائی ابھی دو سال باقی ہیں سنیے در وسی مقتر کی زبانی شروعات ابھی یہاں میرے ایک ساتھی نے کہا کہ دو سال ہو گئے ہیں مجھے جیل سے نکلے بھی ایچھنا ٹائم ہوا نہیں ہے اتنی جلدی کیوں ختم کر رہے ہیں اپنا وقت میرے خیال میں ڈیر ہی پہنے دو سال ہوا ہوگا ہم لوگ ایک سیڑ سال ڈیر سال ہمیں چھ مہینے باقی ہیں اور پھر دو سال ہے آگے اس کے اتنی جلدی نہ ختم کرو بھائی انہیں کام کرنے جبکہ میر کراچی وسی مختر نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کیا کہا وہ بھی سنیے حکومت بیچ میں پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم پرفارم نہ کر سکیں یہ میں سٹیٹمنٹ ہی دیتا ہوں تو لوگ اٹسائز کرتے ہیں کہ اب تو اپنے بھی بولنے لگے کہ استیفہ دے دو جو ایک دو ماہ پہلے میرے لیے ہی کہتے تھے کہ اختیارات دو اس کے آج وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ استیفہ دے دو استیفہ کیسے دے دو ایسے تھوڑی ہوتا ہے ہمارا شہر ہے ہمارے لوگ ہیں انہوں نے الیکٹ کیا ہے اتنا آسان اور پھر جیل سے الیکٹ ہوئے ہم اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑیں گے اپنا کام انشاءاللہ پورا کریں گے دیکھیں نیک نیتی سے کام کرتا ہے آدمی دیر سبیر ہوتی ہے مگر ناکام نہیں ہوتا ہے اگر آپ نیک نیتی سے کام کر رہے ہو کہیں ناکھیں سے کچھ ناکچھ مدد آتی ہے یہ بیلیو ہے ہمارا اب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جیل سے بھارا جاؤں گا جو میرے ساتھ جیل میں ہو رہا تھا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جیل سے بھارا جاؤں گا چار مہینوں میں چالیص кیس ڈالے تھے مجھ پے میں اسی میں لگاو تھا کہ بیل کس کی قراؤا دو کی کراتا تھا چار اور آجاتے تھے چار کی کراتا تھا آٹھ آجاتے تھے مقدمے بیر کراچی وصیم اختر کی ڈی ایم سیز کی سطح پر چیئرمنوں وائس چیئرمنوں کانسنروں کے ساتھ یہ دوسری نشست ہے جس سے علاقے کے مسائل اور اس کے حل میں مدد مل سکتی ہے کیمرمن مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف کے ٹونٹی ون نیوز کراچے ملک میں عام انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن نے بھی اپنے کاموں کا آغاز کر دیا ہے اور اس کی رفتار کو مانٹر بھی کیا جا رہا ہے زلہ غربی میں ملسپل کمیشنر اشواق ملہ نے بھی اپنے افسران و ملازمین کی خدمات الیکشن کمیشن کے سپرت کی ہوئی ہے اور آج ریجنل الیکشن کمیشنر کراچی علی انور سیال نے ڈپٹی کمیشنر ویسٹ آفیس میں الیکشن کے کاموں کے سلسلے میں کاموں کا خود معاینہ کیا اس موقع پر مسپل کمیشنر اشواق ملہ فوکل پرسن بلدیا غربی عبدالخالق جاوید قمر اور دیگر افسران بھی موجود تھے اس موقع پر ریجنل الیکشن کمیشنر کراچی علی انور سیال نے ڈسپلی سینٹر میں افسران سے معلومات حاصل کی اور کچھ ہدایتیں جاری کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے تھے جبکہ افسران نے بھی کاغذات کی مدد سے تمام تر تفصیلات سے آہگاہ کیا اس موقع پر مسپل کمیشنر اشواق ملہ نے بھی ریجنل کمیشنر کراچی علی انور سیال کو بلدیا غربی کی طرف سے فرام کی گئی تمام تر سہولدوں کی فرامی اور اپنے افسران و ملازمین کی حاضری کے حوالے سے بھی آہگاہ کیا جس پر ریجنل الیکشن کمیشنر کراچی علی انور سیال یقین انمو تمہین دکھائی دے رہے تھے واضح رہے کہ بلدیا غربی کے مسپل کمیشنر اشواق ملہ نے سب سے پہلے اپنے افسران و ملازمین کو الیکشن کمیشن رپورٹ کروایا تھا اور ان کی افسران و ملازمین مکمل طور پر الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں اور اس اہم قومی فریضے کے لیے بلکل تیار دکھائی دیتے ہیں عزیز عارف کے ٹونٹی ون نے اس کراچے بلدیا ملیر اپنے ملازمین کو بہتر طبی سہولیات فرام کر رہی ہے جبکہ دیگر ڈی ایمزیز میں افسران و ملازمین اس سہولے سے بلکل محروم ہیں چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوش نے کہا ہے کہ بلدیا ملیر کے لوگوں کو صاف سترہ ماحول فرام کرنے کے ساتھ ساتھ علاج ملیر کی فرامی کو بھی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوش نے وائز چیئرمن عبدالخالق مروت بیسپل کمیشنر عمران اسلم کے حمرہ افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو علاج ملیر کی سہولتوں کی فرامی کے ساتھ ساتھ بلدیا ملیر اپنے افسران و ملازمین کو بھی علاج کی تمام تر سہولتوں کی فرامی کے لیے کسی سے پیچھے نہیں ہے اور افسران و ملازمین کو تمام تر مرات کی فرامی صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بلدیا ملیر کے لوگوں کی خدمت میں بھی اپنا اہم قومی فریضہ سمجھ کر اس کو ادا کریں جبکہ اس موقع پر چیئرمن بلدیا ملیر جان محمد بلوش نے کے ایٹن ڈی ورن نیوز کو کیا بتایا وہ بھی سنیے بلدیا ملیر نے ابھی اپنے ٹوٹل اپنے امپلائز کی انسورنس کروای ہے اور آر ایک مطلب ایون سیپر سے لے کے افسران تک ٹوٹل مقتدس پہ کدانک واسطہ کوئی علاج ملاج کے لیے کوئی ابھی جیسا کہ قبر آپ کے ہاں سے چلی ہے کہ چالیس ہزار روپیہ نہ ہونے کے وجہ سے وہ بیشاری کے جیولٹی ایکسپائر ہو گیا لہذا ہم نے اپنے تین چار مہینے سے پہلے ڈی ایم سی ملیر نے اپنے ٹوٹل اپنے اپنے امپلائز کی انسورنس کروای ہے اور وہ انسورنس بھی ہم نے کروای ہے اپنے ٹی پی ایل والوں سے اور انشاء اللہ تعالی ڈی ایم سی ملیر جو ہے نا اس معاملے میں علاج ملاج کے لیے جو ہم نے ہاں لیڈی انسورنس کر چکے جبکہ بیسپل کمیشنر عمران اسلام کا کہنا تھا کہ اس میں ہوری چیرمن صاحب کے ساتھ مشاورت کی تھی ایک ٹی پی ایل انسورنس کمپنی ہے کہ اس طرح سے وہ انسورنس تمام ملازمین کی کر لیں اور ایسا کارڈ ایشو کر دیتے ہیں جس میں میہ بیوی اور ان کے تین بچوں کو وہ اتھرائز کرتے ہیں کہ وہ ایک سو چالیس ہاسپٹلز میں کہیں بھی جا کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں ایمرجنسی کے اندر بھی اور نارمل بھی اس کے علاوہ جو ان کی روز مرہ کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی دو ڈاکٹر انہوں نے اتھرائز کی ہیں کہ آپ ان کو دکھا کے اوپی ڈی بھی لے سکتے ہیں اس سے یہ کہ تمام ملازمین کو یک سا سہولت صحت کی محسر آگئی ہے ڈی ایم سی ملیر کے مزید خبروں کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے کے بعد دیکھتے رہے کے بعد دیکھتے ہیں بلدی عظمہ گراجی نے اپنے افسران اور ملازمین کو فراموش کر دیا ہے اسپورٹس کامپلیکس میں چار ٹینس کورٹس کے لیے صرف ایک ٹرینری دستیاب ہے اس ٹرینر کو بھی تیس سال ملازمت کے باوجود ترقی نہیں مل سکی آدھا برد یہ ٹینس کورٹ ہے اسپورٹس کامپلیکس میں میں آیا وہاں کیمسی کا بلدی عظمہ کراچی کا اور یہاں لڑکے آتے ہیں بچے آتے ہیں نوجوان آتے ہیں اور ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کوچنگ کرائی جاتی ہے اس طرح کے پانچ کورٹ بلدی عظمہ کراچی کے اسپورٹس کامپلیکس میں موجود ہیں اور یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ یہاں پہ سیونگ پول بھی ہے ٹینس کورٹ بھی ہے اور کوش اسٹرکٹر بھی ہے کہ جو اس کو بچوں کو جو آ رہے ہیں نوجوان آ رہے ہیں ان کو یہ سکایا بھی جاتا ہے تاکہ یہ پاکستان کا نام روشن کریں کراچی کا نام روشن کریں اور ایک اچھی ہیلڈی یعنی جسے ہم عام فہم میں کہتے ہیں کہ جسمانی نشو نومہ کا بلدی عظمہ کراچی خیال رکھ رہی ہے کہ یہاں پہ سہولتے دیو ہیں اسپورٹس کامپلیکس میں یہ اچھی خبر ہے تو دینا بھی چاہیے لیکن میرے لیے یہ خبر نہیں ہے کہ اسپورٹس کامپلیکس میں بہت اچھے وہ بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے نوجوان آ رہے ہیں یہ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہو سکتی ہے میرے پاس ایک بھوری خبر ہے میری شگل دیکھتے تو اچھی خبر ملتی نہیں ہے اور پھر جب بلدی عظمہ کراچی کا نام آ جاتا ہے تو پھر رہے نام اللہ کا میں ایک تصویر دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے وہ تصویر اسٹرکٹر ہے سعید صاحب اور قریب دکھا دیتا ہوں بھائی ہمارے اسٹرکٹر ہے جو سپورٹس کامپلیکس میں ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کہ آپ دیکھ رہا ہوں گے کہ ان کے پاس کچھ یہ ٹروفی شروع بھی تو اٹھائے ہوئے ہیں ٹروفی رہا ہی تو چلو بیمانی سمجھ لو آپ لیکن ان کے گلے میں جو ہار پینا ہوا ہے تین گول میڈلز یہ تین گول میڈلز کیوں ہیں کیا ہے کہانی قصہ کہانی کیا ہے یہ ابھی پوری کہانی آپ کو میں سناتا ہوں لیکن یہ سعید صاحب جو ہیں یہ گزشتہ تیس پیتیس سال سے ہمارے سپورٹس کامپلیکس سے کیمسی سے واپستہ ہیں اور یہاں پر نوجوانوں کو جو جسمانی نشو نبماک کیا تاوے کرتی ہے بلدوظمہ کراچی ہم سہولتے دے رہے ہیں میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ دے بھی رہے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ بھی رہو گے نوجوان لگے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ سروس دی جا رہے ہیں یہ نوجوانوں کو مزید سہولتے دینی چاہیے نیٹ یہاں ختم ہو چکے ہیں کمزور ہو چکے ہیں چوکی داریاں نہیں ہیں اسٹیکٹرز کی کمی ہے اور ہونے چاہیے تاکہ میرے اور نوجوان آئے اور یہاں سے سیکھ کے آگے جائیں اور کراچی سین اور پاکستان کا نام روشن کریں اور سب زلالی پرچہ مصفقت فضا میں ایسے بلند ہوگا جب آپ سہولتوں کی فرامی کو یقینی بنائیں گے سعیس صاحب کی ملے تصویر دکھائی اور ٹرافی شرافی تو میں کہہ رہا ہوں بیمانی ہے اس کو تو آپ سائیڈ میں کر دو یہ چالیس پچاس روپے کی آ جائے گی زیادہ دو ڈھائیزار روپے کی جائے گی اس کو سائیڈ میں رکھو کیوں ملی کیسے ملی چھوڑ دو لیکن یہ گولڈ میڈل جو ان کو دیئے گیا ہے یہ کیا کہانی ہے اور ان کے ساتھ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ تیس پیتیس سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان سے آپ لے رہے ہو چائیڈ لیبر کا کام چائیڈ لیبر یا وہ کیا ہوتا ہے بیروزگار کیم ہوتا ہے نا کوئی کیمپ جس میں وہ جبری مشقت لی جاتی ہے یا وہ اندونوں نے سندھ میں ہوتا ہے کہ زمیدار بند کر دیتا ہے ہاریوں کو اور ان سے مشقت لی جاتی ہے جبری مشقت تو یہ یہاں پہ سپورٹس کمپلیکس میں یہ ستم ذریفی دیکھنے میں آ رہی ہے اور ان کو آپ نے دیا ہوا ہے تقریباً پانچ گریٹ اچھا سونے پہ سو آگا یہ ہے کہ ان کا سولہ ہو جاتا آج سے ساتار سال پہلے ہی خودداری میں مارے گئے پوسٹ ہونی چاہیی تھی سولہ یا سترہ کی سپورٹس کی پوسٹ ہے سترہ کی ہونی چاہیی تھی یہ یہاں سے نکل کے نیشنل بینک چلے جاتے یا کسی اور پی آئیے کسی ادارے میں چلے جاتے تو یہ شاید انیس گریڈ والوں کے پیسے لے رہا ہوتے ٹی اے ڈی اے لے رہا ہوتے ہوتلنگ کے پیسے لے رہا ہوتے اور ان کی رسپیکٹ ہوتی ان کی عزت ہوتی لیکن کیونکہ بلدی عظمہ کراچی میں تو وہ سوئی پر والی حیثیت ہے اور اسی بلدی عظمہ کراچی میں ایک جگہ یہی اس ٹیکٹر ٹرینر جو ہوا وہ گیارہ گریٹ کی بھی پیسے لے رہا ہے گیارہ گریٹ کی تنخواہ لے رہا ہے گیارہ گریٹ میں تائین آتے ہیں یہ پیتیس سال کرنے کے بعد جھگ جو مار رہے ہیں یہ ظلم ہے اس ظلم کی کہانی کو میر صاحب آپ نے ختم کرنا ہے تو میں آج ایسے ہی گزر رہا تھا تو میں نے ملے سعید صاحب تو میں نے ایسی ذکر کہ بہت دفعہ دیکھتا تھا کیا کہانی ہے میں نے پوچھا تمہیں تو میں تو حیران رہ گیا میں ملاتا ہوں آپ کو سعید صاحب تشریف لائیے گا مرسات ادھر جائیے گا یہ ہمارے سعید صاحب ہیں انسٹرکٹر ہیں سپورٹس کمپلیکس میں گول یہ سر یہ گول میڈل کہاں سے آگئی آپ نے خرید کے لگائیں انسٹری کے لیوی پر میں نے پلے لکھا لے مضب یہاں پہ میں ایٹی ایف کا میں کوچھ ہوں باگئے دا پورا پاکستان میں معلوم کر سکتے ہیں سین اشویشن کا بھی میں کوچھ رہا ہوں میں دب ان کی جو ہوتا ہاں سپیشل بچوں کوئی بھی کھلاتا ہوں لہو یہاں پہ لیکن میرے کو کوئی انا فائل چلتی دوہزار بارہ سائے گھوم کے پھر دس بین میں ہو جاتی ہے بھی پھر دوبارہ میں نے چلا ہی پھر دوبارہ دس بین میں ہو گئی پیر ایچار ہم نے بولا کہ ساترہ گیٹ میں ساترہ نہیں میں کوئی چودہ دے دو گیارہ دے دو جو ایک دپارٹمنٹ دے رہا ہے لیکن ہم فائف کریٹ کے اندر سفر کر رہے ہیں کہ میں ایک کوچ ہے سکواش کا وہ نے احمی کیا ہوا میں نے بی اکیا ہوا باگر اس کے باوجود دانا ابھی تک ہماری فائل چلی لیکن کوئی انا سنائی نہیں ہو رہی ہماری ادھر آپ اکیلے چار پانچ کچھ کیسے سمالے ہو گیا ہم ادھر کاغزہ تو پہ تو تین کوچ ہے یہاں پہ دیکھتین بیس سال سے میں اکیلا ہوں یہاں پہ لیکن اس کا بھی کوئی بینیفیٹ نہیں بلہ نا کوئی چوکی دار رہنا کچھ صبح بھی آتا ہوں میں شام بھی آتا ہوں دو ٹائم آنا یہاں پہ ڈوٹی کا انزام دے رہا ہوں گلز بوائز پلیئر پاکستان لیویل پر میں نے پلیئر لکھا لے لیکن کوچھ نہیں ابھی کاغزہ ہو تو تو کوچ چل لیں دوسرے لیکن یہاں پہ آپ خود دیکھ لیں پٹیکلی آگے دیکھ لیں آپ کوئی آنا تنخہ ان کی چل لیں یہ بغیدہ تنخہ لے رہے میرا بھائی وہ ہے ہی نہیں اور ایک آدمی کو گنہ بنایا ہوا ہے شباش تو ایک کنسٹرکٹر کا پنجاب انجاب کیا ہوا ہے یہ گیارہ گریڈ کہاں دیا جا رہا ہے ابھی گیارہ گریڈ یہ ہومنس سپورٹ کامپلیس ہے گوشہ نقبال میں وہاں پہ گیارہ گریڈ دے رہے ہیں ملکہ کوچوں کو آنا اور ہمیں فائی گریڈ ہم نے ہوا ہمیں اسی کی کنوٹ کر دیں ہمیں سترہ نہیں سولہ نہیں چودہ نہیں ہم سے گیارہ ہی کر دیں ملکہ ابھی موو آور ہو رہا تو ہم اسٹم سیونٹین میں ہوتا موو آور ہو کر میں نائن تک پہنچ گیا تھا وہاں پہ بیک ہو گیا لیکن کوئی جانا بینیفیڈ کوئی ملی نہیں رہا ہے یہ کتنے نوجوان یہاں آتے ہوں گے یہ دو چار پانچے آتے ہیں نہیں نہیں صبح شام 50 کے قریب لوگ آنا گلز بوائز آنا دونوں میں یہاں پہ آتے ہیں گلز بھی آتے ہیں گلز بھی آتے ہیں جی پاکستان لیویل پہ ہمارے یہاں سے پلیئر لکھ لئی ہیں ڈیویس کپ ہوتا تھا ہمارا سینٹر کورٹ بنا ہوا اس میں کلنا ہے 5,000 کے قریب لوگ آنا آتے تھے لیکن ابھی آج کل وہ ورائیٹی پرگرام کا نظر ہوا ہوا ہے کیوں ادھر بھی نیٹس وغیرہ کی حالہ آپ دیکھ رہے ہیں گرانڈ پہ نا تو ہمارے میمبرز ہیں نا سفر تو لوگ پرائیویٹ جگہوں پہ تو پندر پندل لگ روپے میمبرشپ نہیں ہاں تو بہت چیپ ہے میمبرشپ 7,800 کی روپے لائف ٹائم میمبرشپ سو مینگ ٹینی سارے گیم انکلوڈ ہے نا یہ سارے جی لیکن یہ کہ یہاں پر جو آپ ٹریننگ دے رہے ہیں اس کی تقریباً پچاس آدمی کو تو دے رہوں گے لڑکے لڑکیاں ملا ابھی آج کل تو بچے ٹونٹی ٹھوٹین کے اندر نا بچے مکتب ہے آٹنے ڈے نا کیوں ٹینی ٹھوڑا سا کوسلی گیم ہے ہر کوئی افورڈ نہیں کر باتا کیوں اس کا بالکر ڈب بائی ٹھوٹین ڈیڈ کا ریکٹ ون تھاؤزند لے کے ٹھوٹین تھاؤزند تک ریکٹ ہے پھر شوز وغیرہ نا کیونکہ اس میں تھوڑے سے کم زیادہ جو افورڈ کر سکتے وہی کھیلتے ہیں ٹینیز وہ کھیلتے ہیں ہمارے جو نوجوان آتے ہیں لیکن آپ کو کیم سی کیا دیتی ہے شوز دیتی ہے پیپیر کٹ دیتی ہے اس کے علاوہ تنخواہ کے علاوہ پانچ گرڈ کی تنخواہ کے علاوہ کوئی بینیفٹ دیتی ہے کیم سی کوئی بینیفٹ نہیں دیتی دوسرے جگہ پہ تو کوچوں کو سولہ سترہ گرڈ دیا ہر چیز سپورٹ کی چیز ریکٹ بغیرہ یہ سب چیزیں ملتی ہیں لیکن ہمیں کیم سی کوچھ نہیں دیتی کیم سی کوچھ نہیں دیتی تصور پکڑے کیم سی اس لیے کوچھ نہیں دیتی کہ میرے ساتھ وسائل نہیں کچھ ہے تو میں کی کہا نہیں کچھ سیاسی چکر بھی ہے ایسے ویسے تو سب ایک چیز اور مجھے بتائی گا جو بچے آتے ہیں میرے چھوٹے لڑے بچے آتے ہیں یہ نوجوان ہیں یہ ریکٹ ان کے اپنے ہوتے ہیں ہمارے میمبر ہوتے ہیں میمبر کو آلاؤ کرتے ہیں آؤس آلاؤ نہیں کرتے ہیں گھوسنے نہیں جائے جو میمبر ہوگا تو ان کو من آلاؤ کرتے ہیں ایک دو دن تو چھوڑ دیتے ملت کہ آپ آل شاک ڈالنے کے لئے ممبر شب ہمارے ہوتی ہے میمبر شیب جس کے پاس کھراشی ہوگی وہ آکے دیس میں آگر گھوس جاؤ مجھے گھوس نی بچہ کھڑا بڑا پیار آؤ 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 کسی کو مار نی مار مجھے 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 سکھایا ساید بھائی کب سے سکھا رہا مجھے تین مہینے تین مہینے ہوگئے تو تم تو یوں یوں کر رہا آؤ 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 کرتے ساید بھائی نے جو مجھے سکھا آؤ اس پر میں عمل کروں گا آئیسے مار نی آئیسے بھی ٹینس کلتے ہیں کیسا بلدی ازمہ کراجی سہولتے دے رہی ہے نہیں مطلب یہاں پہ تو آتے ہیں دیکھتے کو سہولت نہیں یہ ایک گراؤ ساید بھائی خود اس کی پریکٹس ہو رہی ساید بھائی خود ساید بھائی دوسرے بھائی ساید بھائی ساید بھائی ساید ساید یونگ بین یہ یونگ بین جو ہے ابھی تین بھائی نی ہو اس کو ساید ساید کر رہے اور اگر اس کو تین سال ٹرین کیا خود گول میردن کے پہنے پہنے گلے کے اندر اور میرا چھوٹا سا بچہ ابھی تین مہین ہو اور اگر اس نے ریکٹ پکڑ لیا مجھے چیز ہوتی ہے لیکن یہ بھائی 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 سام بھائی شوٹل بھائی 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 تھوڑا کو ٹھوڑا سا 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 شوٹل کھوٹ ہوتی تا مجھے مجھے بھائی یوں 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 نہیں میت میں دین گھنڈ بچہ جو ہے اب باتیں سکر رہے تھا میرا انکل ہے لیکن یار اگر یہ تیل سال اگر اس بچے نے ٹریننگ لے لی تو میرا سب دلالی پرچم تو بلند کر سکتا ہے نئی ہے کراچی کا سن کی دھرتی کا پاکستان کا سب نام روشن کر سکتا ہے اور سب دیکھنا بڑھے گا نا کوئی دیکھے گا نا اگر دیکھنے والا جو ہے وہی اس کو حق نہیں ملے گا جب اس کو نہیں ملے گا تو پھر کیسے سب دلالی پرچم کو آپ چاہ رہا ہو کہ وہ فضا میں بلند ہو ہم تو خود چاہتے ہیں کہ میرا سب دلالی پرچم کسی طرح پیک ہو جائے منو مٹی کے اندر دفن ہو جائے میں کہہ رہا ہوں ہم محب وطن پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں دو نمبر لوگ ہیں اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارا سب دلالی پرچم کسی طرح بند ہو اور جو غرق غرق ہو اور ہم پیدا گری کر کے مال بھار جو لے کے جا رہے ہیں ان کو ان کی معیشت کو ان کے خزانے کو مضبوط کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں لیکن یہ پاکستان ختم نہیں ہوگا تم لوگ خواب میں ہو یہ کلمہ طیب اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کے تحت بنا ہوا ہے اور یہاں ایک ایک فرد چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کسی لسانیے سے کسی مذاہب سے وہ محبے وطن پاکستانی ہے اور گنے کی طرح تم لوگ نچوڑے جاؤں مد دو لیکن پاکستان کا نقصان نہیں پہنچا سکتے کراچی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اس کی سن کی دھڑتی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے صحیح صاحب میرے انسٹیکٹر بہت دن سے دیکھ رہا تھا آج پکڑ لیا لیکن مجھے افسوس ہوا یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کچھ تعریفیں کریں گے بہت اور مجھے خوشی ہوگی یہ سترہ اٹھارہ گریڈ کی تنخواہ لے رہا ہوں گے لیکن مجھے افسوس ہے پانچ گریڈ کی تنخواہ یار یہ تو مجھتا ہے پیتیس سال نوکری کرنے کے بعد یہ بھی تو ایک احمق آدمی ہے کہ یار پی آئی اے سٹیل میل نیشنل بینگ ان کو پکڑتے کسی بڑی اجارے کو پکڑتے وہاں سے مال کرتے ٹی اے ڈی اے ملتا فلائٹ کے ٹکٹ ملتے آنے جانے کہ ہوتلنگ کے پیسے ملتے یہ کیم سی میں آگیا ٹک گیا تو میرے صاحب اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے میرے جیسے بچے کل پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں سب زلالی پرچم کو فضا میں بلند کر سکتے ہیں میرے پیچھے جو نوجوان جو یا اس وقت ٹیکٹس کر رہے ہیں ان کو سکھایا جا رہا ہے صرف اور صرف یہ کہ آپ ان کو گریڈ بڑھائیں ان کے اندر اور جوانی آئے گی سٹیمنا آئے گا یہ کھیلیں گے تو اور ٹریننگ اچھی طریقے سے کرائیں گے میرے نوجوانوں کو اور آپ کا جو نارا ہے کہ جسمانی نشو نمہ کی سولتوں کی فرامی بلدی اعظمہ کراچی کی ذمہ تھاری ہے اس سے بھی آپ بریو ذمہ ہوگے اور اگر اس بچے نے جس دن سب زلالی پرچم بلند کر لیا اور میں زندہ رہا اس کو تو میں فالو کروں گا بیٹا نمبر لینا یاد رکھنا کبھی کئی جھنڈا گار دونا میرا سب زلالی پرچم تو مجھے یاد کرنا بڑا بھی ہو جاؤں گا اور تو بڑا ابھی تو خیر جوان ہوں اس سے دو سال چھوٹا ہی ہوں آہ بہت تیز ہے یہ دو سال چھوٹا ہوں اس سے بہت تیز ہے بہت تیز ہے ہاں میرے صاحب اس کو تمہارے پیچھے چھوڑ دیا نا تم سب دے دو گئے بتا رہا بہت خطرناک بچہ مجھے مل گیا تو سب زلالی پرچم کو بلند رکھنے کے لیے میرے صاحب اس طرف دیکھو یہ ایک کیس نہیں ہے سیونگ پول میں میرے جو ملازمین ہیں افسران ہیں ان کے بھی گرٹ ایک دو گھر ہیں ان کی طرف بھی دیکھو اور ایک صاحب اور تھے وہ شکواش کوچے مہروز عالم اس نے ایم اے کیا ہے لبیوی میری طرح سفر کر رہے ہیں لیکن کوئی صلاحی نہیں ہو رہی ہماری ایم اے بیو والے اور کیسز بھی دکھاؤں گا جو ایک ایک گرٹ کے کام کر رہے ہیں جو پی پی ہمارا لگ رہا ہے وہ تک بھی ہے نا ارے وہ چھوڑ دو یا اللہ پہ وہ اس مجھے پتا بھی ہے لیکن یہ کہ پتا چل جائے گا کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا ایک بچہ اور آگے درا بیٹا اور یہ میرے ساتھ بھی کھڑے میں نوجوان جویاں کھیلے ہیں یہ بھی پاکستان سن لیویل پہ چیمپین ہیں سن لیویل پہ کھیل چکے ہیں جی 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 سندھ مر فورد رہ چکا ہوں میں ٹریننگ کانسی لی مورن گلپ سے مورن گلپ میں مل بھائی سائید بھائی نے بھی کوچنگ دیئے مجھے بھائی 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 یا تو بڑی بڑے لوگ خیلتے ہوئے آپ کیا کرنے آئے ہو میں ٹینس کھلنے آئے ہو ٹینس کھلنے آئے ہو ٹینس پکی بات یہ بلا کس کا ہے میرا بلا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ریکٹ بولتے ہیں بھائی ایک چھوٹی سی خبر دی ہے آپ رحم کریں ان لوگ کے اوپر یہ بچے سائید صاحب ان کو سکھائیں گے تو یہ میرے پیارے پیارے معصوم بچے کسی دن بھی کسی دن بھی سب زلالی پرچم کو فضا میں بلند کرنے کے لیے پاکستان کرنے میں یہ صورتیں پہچال لو نہیں کچھ دینا پڑے گا آدھا برس اسے کے ساتھ منصف الارد سے فیل وقت اتنا ہی کچھ ہی دیر میں آزر ہوتے نیوز ہیڈلائنز کے ساتھ دیکھتا رہی ایک ایٹ ونڈی بنیوز موسیقی